اس میں ہم موجود ہیں کرنال کی جاڑ دھرم سالہ میں جیہاں آپ تصویریں ریکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے کئی بڑے بجرگ یہاں پر موجود ہیں جو جاڑ دھرم سالہ میں عمومن یہاں پر بیٹھا کرتے ہیں کچھ لوگ کسار ہیں کچھ لوگ نوکریوں سے ریٹائر ہیں کچھ لوگ ہمارے پور فوجی ہیں اور اگر بات کریں جاڑ کا جاڑ کے اگر بات کریں تو فوج میں بھی جو ہے بہت نام ہے جاڑ ریجیمنٹ کا بہت نام ہے کھیتوں میں بہت نام ہے اور آج کل تو بولی وڈ انڈسٹری میں بھی بہت نام ہے اور راج نیتی میں بھی بہت نام ہے آنے والے سمیں میں اب دیکھنا ہوگا کہ ہریانہ ویدھان سبح سناب میں جاڑ کی سرکار آنے والے سمیں میں کس کی سرکار بنائے گی بہرحال ہر کوئی وقتی سرطنتر ہے کسی کو بھی ووٹ دے سکتا ہے کسی بھی راج نیتی پارٹی سے جڑا ہو سکتا ہے لیکن آنے والا سی ایم کو انہوں گا اس بارے میں بات چیت کرنے کے لئے کرنال کی جاڑ دھرم سالہ میں اس سمیں موجود ہے سب ہی ہمارے بیچ میں ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں جو اپنے آپ میں بہت ہی ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گندر لٹر جی جو جاڑ دھرم سالہ کے پور پردہان ہیں ان سے بات چیت کریں گے سب ہی بھائیوں سے سب ہی جو ہمارے بجرگ ہیں ان سے بات چیت کریں گے انگل دی کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس بار جاڑ کی سرکار کس کی سرکار بنائے گا اس بار جو پبلک کا موڈ ہے وہ چینج کا ہے کیونکہ دس سال پچھے بی جے پی کا راز دیکھ لیا ہے تو اس میں جو ہے نا کسانوں کے ساتھ جو کسانوں کی دردشہ ہوئی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ایک ڈیرھ سال کسان وہاں بیٹھے رہے آرڈر پر ان کے کوئی سنائی نہیں ساتھ سو کے کسان قریب کسانوں کی مریتی ہو چکی ہے لیکن سرکار کے کان پر جوں بھی نہیں دیں گی تو اس بار پبلک میں ایک عامدار نہ ہے بھئی اس کسان ویرو دی سرکار کو بدلیا جائے کیونکہ اپنے بھارت ورش کی اگر ریڈ کی ہڈی میں کہوں تو کسان قوم ہی ہے کیونکہ جب کرونا کال تھا کرونا کال میں سب ہی بزنس کاروبار سب تھپ ہو گئے تھے صرف ایک کسان کی کھیتی ایسی تھی جس نے ان کی ارث ویوستہ کو سو چاروں روپ سے چلائے رکھا ہے تو ابھی پھر جو ہے پچھلے دو مہینے سے بھی اوپر ہو گئے کسان چھمبو بارڈرے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کا بھی نرنے آ چکا ہے کہ بھئی راستہ نہیں رکو کوئی یہ اگروادی نہیں ہے کوئی یہ دیش کے ہی ناغرک ہیں اور دیش کی ریڑ کی اڈی ہیں سارے ملک کو کما کے کھواتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کیوں یہ اپنا ہاتھ مانگنے کے لیے کیونکہ ان کی مانگ راجہ سرکار سے تو ہے نہیں کیندر سرکار سے مانگ ہے تو کیندر سرکار سے ملنے کے لیے اگر کسان دلی جا رہا ہے تو بھئی ان کو کیوں نہیں جانے دیتے تو میری تو سرکار سے یہی ہے کہ بھئی اس کو سانبوتی پورک ویچار کر کے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس کی بھی رائے لے کے تو ان کو جانے دو یہ اپنی مانگ تو رکھیں کم سے کم کیونکہ بغیر ہوئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی کسانوں کی مکھیں مانگ ہے کہ بھئی ہماری فصلوں کو ایم ایس پی پہ خریدا جائے اور ایم ایس پی کا گارنٹی قانون بنے تو اس چیز سے سرکار بیک آؤٹ کر رہی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں آ کر رہی ہے ہم چودہ فصلے خرید رہے ہیں ارے بھئی آپ وہ فصلے خرید رہے ہو جہاں ہوتی نہیں یہاں پہ اب انکل جب نے بات اٹھایا کسانوں کا مدہ اٹھایا لیکن ہریانہ میں کہیں نہ کہیں صاف طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی راجنطق پارٹی کے ساتھ جاٹ اور کسان جب مجبوطی سے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی سرکار بنتی ہے ایسا کہا جاتا ہے دیکھو ایسا ہے کہ اس دیش کی عرض وستہ ہی کسانی کے اوپر ٹھیکی ہوئی ہے اور پچھتر پرسنٹ کسان ہیں اس میں کسان ایک جاٹ نہیں ہے ایک جاتی بچھے اس کسان نہیں ہے کسان تو چھتیس برادری کے ہیں اس میں گجر بھی ہیں ہمارے راجپوت بھی ہیں ہمارے بیکورٹ سماج کے بھی لوگ ہیں سینی بھی ہیں گجر بھی ہیں ہر آدمی کھیتی کرتے ہیں کھیتی کرنے والا ہر آدمی کسان ہے اس کی کوئی جاتی نہیں ہے اس کی ایک ہی جاتی ہے کہ وہ کسان ہے تو کسانوں کے ساتھ اگر دربھاونا پورن کاریے کرو گے تو اس کا تو خمیازہ سرکار کو بھگتنا پڑے گا پیچھے بھی بھگتا ہے آگے پھر بھگتے گی تاو جی کیا کچھ سمجھتے ہیں جات درم چالہ میں آپ سبھی بھائی بیٹھے ہیں روزانہ بیٹھتے ہیں چرچائیں ضرور ہوتی ہوں گی راجنیتی کو لے کر آج لسٹ جاری ہونے والے تھی ابھی تک لسٹ جاری نہیں ہے سبھی کی چرچائیں یہی رہتے ہوں گی کہ کرنال سے کس کو ٹکٹ مل رہی ہے ہریانہ سے کون سی ایم کا دعویدار ہو سکتا ہے یہی بات سیت آپ لوگ کرتے ہوں گے ہماری تو یہی رائے ہے بھی جنتہ کا من جو ہے نا پہلے لوگ سبھا میں بھی آگ پہ رہا اور اب آنے والے ٹیم میں ویدان سبھا چناؤں میں ان کو ساپ کرنے کے لیے موڈ بنایا ہوا ہے تاکہ جنتہ جو ہے نا پچھلے کیے کیے بی جی بی کو کرتے ہوں سے اپنا پینٹ چھنا سکے اور امن چین سے بھائی چارہ چھتیس برادری کا قیام رہ سکتے ہیں لیکن اب تو بھاجپا بھی تئیس فصلوں پر ایم ایس پی دے رہی ہے کسانوں کو کافی کچھ کسانوں کے لیے کیا ہے بھاجپا نے بھی وہ ایم ایس پی صرف دکھاوا ہے وہ جراتل پر لگو نہیں ہے مجھے آپ منڈیوں میں جاؤ آج بھی کسان اسی تری سے پریشان ہے جیسے پہلے پریشان ہے تو کسان پریشان ہے کچھ اور لوگ ہیں باہو جی کیا کچھ کہنا چاہیں کہ چرچائیں چل رہی ہوں گی کس کو مکھے منتری دیکھنا چاہتے ہیں کون کرنال سے ایم ایلے ہو سکتا ہے انہی چرچاؤں کا بجار گرم رہتا ہوگا جاڑ درم چلا میں جب آپ سب بھی بیٹھتے ہوگے کانگرس کا کوئی مکھے منتری بدلہ ہو چاہتی ہے پبلک کانگرس کا کوئی مکھے منتری جو پبلک ہر حالت میں بدلہ ہو چاہتی ہے اس سے بیجے پیسے کا بھی تنگ ہے پبلک کام اس سے دکھی ہے سب اس لیے بدلہ ہو کی ضرورت ہے لیکن آسان تو نہیں ہے کانگرس اب آم آدمی پارٹی کے ساتھ آم آدمی پارٹی کو بھی دی جا سکتی ہے اگر کانگرس کی اتنی ہوا ہو تو کیوں آم آدمی پارٹی کو ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ ایسا دو چیار سیٹ دیں گے اور زیادہ نہیں دیں گے زیادہ نہیں دیکھتے انگل جی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا محول دیکھ رہے ہیں ہریانہ میں اس میں چناؤں ہے ڈکٹوں کی گوشنا جلد ہو سکتی ہے جاڑ دھرم چالہ میں کیا چرچائیں چلتی ہیں کیا آج چرچاؤں کا دور کیا ہے چیٹ آ جائیں کیوں بی جے پی نے کسانوں پر پورٹر لاکھا ہے آپ یا پی پی لاکھا ہے سارے انڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے ان کو کسانوں کو بندک بنا دیا کسان نے تو اپنی فسل بیچ سکتا ہے دو دو جن لائن میں لگے رہو گڑیوں میں اپنی فسل بیچیں سکتا ٹریکٹر ٹرالی لے کے لائن میں لگے رہو کسانوں کو انہوں نے بندک بنا دیا ساری سو تنتردہ کھو دی نہیں ہم پانچ بجے فسل لے گئے منڈی میں بیچ کاؤ جاتے اب ہم ایسا نہیں کر سکتے کسانوں کو بہت پریشان کیا ہے کانگریس میں بھی تو فوٹ دیکھی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کئی فوٹ کا نقصان ہوگا کانگریس کو اس طرحوں میں پھر بھی جنسی بھی آوگی سرکار کانگریس کے آوگی پھر بھی یہ پورٹرل پی پی بغیرہ ہے ساری ختم کر دیئے نہ تو بہت سارا سائر اور سب پریشان کر دیئے پورٹرل سے پریشانی جرور ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں پورٹرل سمیں رہتے صحیح نہیں چلتے ہیں تروٹیاں بہت ہیں کمیاں بہت ہیں گلت کسی کی کسی پر فرد چڑھا دی جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں پورٹرل سے اگر اچھے طریقے سے چلیں تو کہیں نہ کہیں ہریانہ کے لوگوں کے ہیت میں ہے اس سے کرپشن کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہے جلد سے جلد کام ہوتا ہے یہ پریشانی ہے ہم فصل بیچ نہیں سکتے پہلے کسی بھی ٹیم جائیں تھے فصل بیچ کا آجیں تھے انہوں نے بندک بنا دیا کسان کو اپنی منمرضی فصل نہیں بیچ سکتا یہ سب سے بڑا نکہ دکھی نظر آ رہے ہیں بہو جی آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی چرچاؤں کا بجار ہے جھاڑ درم سالہ میں سبھی ورک سے جڑے لوگ یہاں پر رہتے ہیں سنی کی صرف جھاڑ کمیونٹی سے جڑے لوگ ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں ہاریانہ میں کس کی سرکار بن سکتی ہے کیا کچھ کہنا چاہے گے دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بی جے پی بہتنی کمجور ہے آج بی جے پی کا بھی کیڈر جو ہے پورا جو ون پہ ہے اور دس سال کی انٹی کمیونٹی کی طرف دیکھیں تو ہر آدمی آج کل جو آنا کانگریس کی طرف جھکا ہو ہے اور کسان کی بات کرے تو کسان تو شروع سے ہی مطلب پریشان ہے بی جے پی سرکار سے کیونکہ جو بھائی صاحب نے آپ کو پتا ہے ان باتوں سے بہت مطلب تنگ ہے کسان اپنی فسر لے کے آتا ہے وہ دو دو دن لائن میں کھڑا رہتا ہے اور دو دن وہ وہاں کھڑا رہتا ہے وہ دو دن تک اپنا کام بھی کر سکتا جا کے اپنے گھر پر بھوکے پیاسے وہاں شڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی پربند نہیں ہوتا پانی کا کھانے کا رکتی کا رات کو سارے سارے رات سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے کسان بہت پریشان ہے اور اب آپ یہ لگاؤ کہ پیچھے دو جار چودہ میں الیکشن ہوا تو جاٹو نے بھی بوٹ دی ہیں بی جے پی کو خوب دی ہیں اور پانچ سال کا شاسن دیکھنے کے بعد دو جار انیس میں الیکشن آیا تو کچھ بوٹ اس میں سے چھٹ گیا پھر وہ بی جے پی کی طرف سے لوگ سبا میں چھٹ گیا ویدان سبا میں وہ کانگریس کی طرف آنے لگیا اب وہ آتے آتے جو انہ دس سال میں اس کا اتنا فرق پڑ گیا کہ آج جو انہ ستر اسی پر بلکل آپ نے صحیح بات کہے کہ دو جار چودہ میں جاٹ سماج بی جے پی کے ساتھ تھا کافی ووٹ دیئے تھے تب ہی سرکار بنی تھی کے اندر میں بھی اور بات کریں پردیش میں بھی لیکن اس کے بعد نیکسٹ پلان کی بات کریں یا بیچ میں جاٹ ارکشن جو اندولن ہوا ہنسہ اندولن ہوا اس میں بھی کہیں نا کہ بی جے پی جت دوریاں بن گئی تھی ایسا کچھ بھی تھا ایسا ہے جو جاٹ اندولن ہوا اس میں بھی ایک جو آنا بی جے پی کے کچھ لوگوں نے جو آنا اس کو آئی لائٹ کرنے کی کوشش کی جاٹوں کے بچوں کو چھتنا اوشنلوں میں جا کے ان کو پیٹنا چھتنا اس کے بعد یہ اگر روپ دارن ہوا نہیں تو ایسا کچھ نہیں تھا جاٹوں نے مطلعہ کوئی اگر وہ نہیں کر رکھا تھا شانتی سے اپنا بیٹھ کے اپنے بات کر رہے تھے راستہ روک رہے تھے جو بھی کر رہے تھے اپنا اندولن کر رہے تھے لیکن کچھ ایسے لوگوں نے جو بی جے پی کے لوگوں کے اکسائے ہوئے تھے پولیس والے بھی انہوں نے ان کے اپرہ اتیچار کیے تو وہ باتیں سن سن کے پھر لوگ اگر ہوتے چلے تھے اس اندولن میں تو کانگریس کے بھی نیتاؤں کے سامنے نام آئے تھے کہ کانگریس کے نیتا بھی جو ہے اس اندولن کو ہنسہ کرنے میں جو ہے شامل تھے ان کے لوگوں کے بھی نام سامنے آئے تھے کچھ آڈیوز بھی آئے تھے بہرحال اگر بات کریں اس چیز کی حالکہ اس لیبل پر انکواری نہیں ہو پائی لیکن اتنا جرور تھا کہ کہنا کہ جو آپسی بھائیچارہ تھا وہ خراب کرنے کی کوشش جرور جو ہے راجنیتک پارٹیوں نے کی چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو کسی ایک کا نام نہیں لے جا سکتا ایسا سب بھی کبھی عریانہ میں معاملہ ہوتا ہے تو جس میں سبھی لوگوں جو ہے شامل ہوتے ہیں کہنا کہ راجنیتک پارٹیوں کے پوچھے جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی آندولن ہوتا ہے تو اس میں ہر پارٹی یا ہر آدمی جو آنا اپنی روٹیاں شکنے کے لیے تیار ہوتا ہے ہر آدمی سوچتا ہے تو اس کا فیدہ اٹھا تو اس میں کانگریسی بھی ہو سکتے ہیں بات کچھ لوگوں نے مان لوں اس میں بھی کانگریسی والوں میں بھی اس کو بگاڑنے کوشش کی ہوگی وہ تو پارٹیوں کا راجنیتک پارٹی ہیں کسی سے کچھ نہیں لینا لیکن کامیاب نہیں ہو پائے تھے وہ لوگ جو لوگ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے تھے کامیاب نہیں ہو پائے تھے کامیاب تو آپ دیکھو کہ جتنے بھی روتک میں لگا لوگ جنی لوگ پارٹ ہوئی اس میں آپ ایک بھی جات کے لڑکے کو کسی کو اس کے در میں سمان پکڑا گیا جو بھی وہاں چوری ہوئی وہ بچوں نے چوریاں کی ہیں بھاگ لگائی ہیں صرف بدنام ایک قوم کو کیا گیا بلکل شدیان ترجہ ضرور تھا بڑا کچھ اور لوگ ہمارے شات موجود ہیں انکل جی کس طرح کا محول دیکھ رہے ہیں جات درم شالہ میں آپ سب لوگ بیٹھتے ہیں صبح آجاتے ہوں چرچائیں یہی ہوتی ہوں گی کس کی لیس ٹانے والی ہے کنگریس کا کون آسکتا ہے چرچائیں یہی رہتی ہوں یہ تو ہے کیونکہ چناؤ کا محول ہے یہاں کیول جات برادری بلکہ یہاں ساری قوم کے بچے آتے ہیں بڑے آتے بزرگ آتے ہیں یہاں ہماری سماج نے سب بزرگ کے لیے سویدائیں دی ہوئی ہیں سب ہی سب ہی چھائے پانی کا ووستہ کی ہوئی ہے بیٹھنے کی سونے کی ووستہ کی ہوئی ہے اور یہاں بیٹھ کے تو بات تو چناؤ کی ہی ہوتی ہے لیکن اس دور میں جیادہ تر ہر آدمی کا ہر کسی ایک سماج کو بلکہ ہر ورگ کو دوخی کیا ابھی جیسے انہوں نے بتایا ہے پردان جی نے بتایا ہے کہ بھی کسان ورگ کو دوخی کیا ہی کیا تھا بی جے پی راج میں ایسا کوئی ورگ نہیں ہے جو اس کی نیتی سے خوش ہو اس کی نیتیاں جو ہیں انہوں نے جس طرح سے پورٹل چلایا پی پی چلایا رجیسٹری چلائی ان سے تو بے حد دکھی ہے بی جے پی کے جو نیتا ہے بی جے پی نیتا ہے وہ پرچی خرچی ہو جو بڑا جور سور پرچار کر رہے ہیں کہیں یہ چیز بھی اچھی ہے جو چیز اچھی ہونی چاہیے اس کا بھی بکان جرور کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے پہلے کی سرکار میں بھی دیکھا ہے اپنے لوگوں کو بھرتی جرور کیا جاتا تھا اس طرح کے آروپ ہم نے دیکھے بھی ہیں کہیں ایسی آٹی دوران نکلوائی گئی ایسے بہت سے منتریوں کے ایمیلوں کے رشتدار جو ہے کافی بڑے بڑے اوچے پدو پر نکلوائی لگے لیکن اس بار کم دیکھنے کو ملا پرشی خرچی کی ہو جانا سے سنتوش تیاب جو بیجی پی اس کا پرشار کر رہی ہے کہ ہم نے ایسے گریب پریوار کے بچوں تھی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ لیکن یہاں یہ بھی تو ہوا ہے کہ انہوں نے سرکار نے ریگولر نوکری دینی ہی بند کر دی کوسل روزگار ایک چلا دیا الگ سے بنا دیا اس کے تحت نوکری دے دی تو جو جو ریگولر تھی ریگولر نوکری جو بچے لیتے تھے برتی رکو گینگ کے نام سے کانگریس کے نتاؤں پر اروپ گینگ ہے یہ اس پر آپ کیا کہنا چاہئے وہ تو دیکھو جی اب چناؤ کے ٹائم میں نکالی وہ تو اس تائم انہوں نے اوجیکشن کر دیا ہوگا ان کے پاس سرکار کے پاس پچھلے دس سال کا سمیں تھا پچھلے دس سال میں کتنی ہی نوکری لگائی اور کتنی لگی اس میں کس طرح کا پرچی گھرٹی کا کیا حساب رہا وہ پوری پبلک کے سامنے ہے بلکول پبلک کے سامنے انکل جی کیا چرچائیں چل رہی ہیں چرچاؤں کا بجار کس کو ملے بناوگے کس سی ایم بناوگے ایسا ہے یہاں محول تو سب کانگریس کے فیور میں ہے کانگریس کی دس سال کی کاری شہلی نے لوگوں کو دکھی کر کر رکھ دیا ہے عام آدمی کو پورٹل میں سوڑ جا دیا کسانوں کو جمین کسی کی ہے پورٹل پر بکنگ کسی کی ہے ایدھر آئی ڈی اس میں کر دیا آئی ڈی کو پورے شہر میں کنال شہر میں یہ بتا دیو میری آئی ڈی ٹھیک ہے کوئی آئی ڈی ٹھیک کرنے والا نہیں بتا آج تک ٹھیک نہیں ہوئی دس بار اس کے ٹینڈر رو لیے دوسری ایک بعد دو جار چودہ میں ہم بھی بی جی پی کو لے آئے تھے کانگریس کی نیتیاں اگل تلگی لے کہے تھے لیکن ان دس سالوں میں ایسے کریا کلاب کر دی ایسی نیتیاں بنائی کہ ساری دنیا چھتیس برادری کسان 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 بھائی لوگ بھی سب دکھی ہیں اس بار انکل جی کس کو لائیں گے کس کو بنائیں گے سرکار کام ہے سرکار چل رہی سی ایم کوئی بھی بن سکتا ہے بھوپیندر سنگ ہڈا بن سکتے ہیں کماری سیل بن سکتی ہے رندیف سرجے والا بن سکتے ہیں کوئی چرچائیں بھوپیندر سرکان پلوٹ لے نہیں سکتا کچھ کلونی میں لیتا ہے پروپٹی آئی ڈی لے کے آؤ اس کا نقصہ لے کے آؤ رجیسٹری ہوتی نہیں ہر آدمی ترست ہے سرکار تو اب بدلاؤ کی طرف پبلک کا رجحان ہے اور بدلاؤ کر ہوتا ہے تو سی ایم کس کو سمجھتے آپ سی ایم کون بنے گا سی ایم تو سیل جائے بھی بن سکتی ہے ہوتا سا بھی بن سکتے ہیں کوئی بھی بن سکتا ہے جو بنے گا وہ کونگرس تیہ کرے گی کہ سی ایم کس کو بنانا ہے ہم کچھ کمینٹس پڑ سکتے ہیں چرچائے کر رہے ہیں تو کنی ہمارے ویورز کے کمینٹ بھی مینے رکھتے ہیں تو کافی لوگ کمینٹ یہ کر رہے ہیں کہ دس سال میں جب مکھے منتری تھے تو جات کو نوکری دی جو قابل تھا نوکری ملی ہے یہ تو ہے نہیں کی ایک ہی کمینٹ کو نوکری دی ہے کوئی بھی سرکار ایک کمینٹ کو نوکری نہیں دے سکتی نوکری تو سب کو ملیں گی ہاں یہ ہے کسی کمینٹ کو زیادہ مل جاتی ہے کسی کو کم مل جاتی ہیں کیا بی جی پی میں جتنے بھی سارے ہریانہ کے لگے ہریانہ کے دکھا دیا ہم نے پرچی اور خرچی بغیر لگا دی تو کیا ہے اسے یہ تھوڑی ہے سارے گزرات کے کوئی کہیں کا لگا ہے ہریانہ کا تو نہیں لگا نا ایک نئے سیم جو موجودہ سیم ہے نائیف سینجی جی لیکن کافی ملنسار تو ہیں لوگوں سے ملاقات تو کرتے ہیں ہم کب کہ رہے ہیں کہ نہیں ملنسار ہیں اچھے آدمی ہیں اب ان کو سمیہ نہیں دیا اب خٹر صاحب جو گھو گئے ہیں اب نائیف سینجی جی دو دو مہینے میں بڑھنے سے رہی لوگ سبھی آگے سمیح دیں گے تو خٹر بھریں گے ان کو کیا پتہ آگے ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ نائیف سینجی جی مکہ منطری ہوں گے کانگریس تھوڑے دن پہلے تک تو اکیلے لڑنے کا دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم اکیلے چناؤ لڑیں گے اور ہم 90 90 سیٹوں پر لڑیں ہم سرکار بنائیں گے ہم 80 سیٹے آئیں گی لائنس کر ہی چناؤ لڑا جائے تو یہ تو پہلے سے چل رہا ہے آج نائی تھوڑی ہوا ہے بلکل کیونکہ اندر لیول پر جو ہے آل انڈیا جو گلائنس ہیں اس میں جو ہے سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے دوشن چوٹالا پور ڈیپٹی سی اگر کیا اپنی خود کی سی اگر سی اگر سی اگر بلکل چناؤ چناؤ لڑ رہے ہیں اور لگا دار ان کے کارکرام میں اسی طرح نائرے لگتے ہیں کہ آیا آیا سی اگر سی اگر سی چوٹالا آگلی بار بن پائیں گے میڈ سا ایسا ہے جو یہ بیجی پی ہے نا یہ لوکل جتنے بھی گھٹک ہیں ان کو سب کو نگل کے چلی گئی ٹھیک ہے اور دوسر چوٹالا نے ان کا ساتھ دیا انہوں نے تو دوسر چوٹالا کا ساتھ نہیں دیا اور اب اپنی سیٹ بچانے کے لالے پڑ رہے ہیں دوسر چوٹالا کو تو وہ سی ایم کہاں سے بنیں گے ہو سکتا ہے پندرہ بیس سال کے بعد کچھ ہو جائے تو کیا پتہ بیس سال کے بعد سی ایم بن بھی سکتے ہیں ابھی تو حال فیل حال تو میرے نظر آنے رہے ہیں ایسا کیوں ہے کہ پندرہ بیس سال کا سمجھ لگے گا کام تو انہوں نے بھی کی ہے منترالے ہم نے بہت کچھ کیا ہم نے پینشن دی ہم نے مہیلاؤں کے لئے بہت کچھ کیا انہوں نے تو 51 روپے کی پینشن بولا تھا 51 روپے آن اندولان میں استیفہ دے دیتے تو وہ آج ہیرو بن جاتے ان باتوں میں کتنی سچ چاہیے دیکھو وہ تو سمیں تھا اگر کچھ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ثابت بھی ہو جاتی اب یہ کام تو ہوا نہیں اب وہ سمیں چلا گیا اب دوسرا سمیں چل رہے ہے ور کر کے یوگدان دیا تو سمیں سمیں پر لگا تار کرنال ویکنیوز ویس ویدان سبت چناؤ کو لے کر آپ کے بیچ میں پہنستا رائے گا کیا کچھ جنتا کی رائے ہے کیا کچھ الگ دھرم چالہوں میں جائیں گے لوگ کس بات پر چرچہ کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ دکھائیں گے